آرٹکل چودہ کے بعد پھول والے چچا سے کہا اور چچا بڑے بھاوک رہتے تھے ان کے شوق ایسے تھے اللہ جان ہے ان سے کہا وہیں پٹیل کھڑے تھے وہیں کیم منشی کھڑے تھے وہیں بیار امبیٹ گر کھڑے تھے ہم جس دن بھی سر نیم سے کس کا سر نیم کیا ہے اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کیا بولنا ہے یہ سماج اس سے جس دن بھار آ جائے گا آپ کو اپنے اصلی ہیرو پہچاننے لگیں گے اس مکار نے کیا کہا میں وربیٹم بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور پوچھئے گا کسی سے یہ کہا کہ دیکھئے پاکستان میں جہاں مسلمان بہومت میں ہو گئے تھے ہزاروں ہندووں کی عورتوں کا ریپ اور مرڈر سڑکوں پہ ہو رہا تھا ان کی لاشیں ہندوستان آ رہی تھی ٹرین سے مکار کو دیکھئے اس نے آپ کی لاشوں کا بھی سودا اپنے حصے میں کر لیا اور یہ ترک دیا کہ آرٹیکل فورٹین تو ہے لیکن پنڈ جی یہ جو لاشیں آ رہی ہیں ہندوستان کیونکہ وہاں مجورٹی مسلمان ہیں وہ ہندووں کو مار رہے ہیں ہم اس سے بڑے پریشان ہیں ہمیں بڑا دکھ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں گے یہ مکاروں نے ماحول بنایا جیسے ابھی بنایا تھا لیکن ابھی بنایا تو سنی نہیں اس نے کیونکہ دوسرا ہے اس وقت دلی میں اس نے کہا اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے تو یہ ڈر اچھا ہے لگتے رہنا چاہیے تو اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے یہ پوری بات کہی تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے پنڈنجی سے کیا کہا یہ کہا کہ یہ لاشیں جو آ رہی ہیں ہم اس سے وچلت ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے اور ڈر کیا لگتا ہے کہ دیکھیں بھارت میں ویباجن کے بعد یہاں تو 90% ہندو ہے اور یہاں بہت کم مسلمان ہیں اور ہم تو اپنی چوائز سے پاکستان نہیں گئے ہم یا رہنا چاہتے ہیں کہیں بھارت کا بہو سنکھک سماج ویسے ہی نہ کرے جیسے پاکستان کا مسلمان ہندووں کے ساتھ کر رہا ہے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے کچھ ہم نے کیا نہیں لیکن اس ڈر کے ماحول کو اس طریقے سے آپ نے رکھا اس لیے ہمیں کچھ اسپیشل دھارائیں دیجئے جس سے کہ ہمارا پروٹیکشن ہو سکے اس پہ بی آر ام میٹ کرنے کہا کہ آرٹیکل 14 میں جب سب برابر ہیں تو پھر اسپیشل کی کیا ضرورت ہے لیکن پھول والے چاچا رک گئے کیم منشی نے منے کیا بی آر ام میٹ کرنے میں نے کیا اور سردار پٹیل تو ادھر کی طرف ادھر دیکھنے لگے انہوں نے تو جواب بھی دینا بہتر نہیں سمجھا لیکن چچا نے دباؤ بنا کر کے بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 30 جوڑ دیا پہلا ڈسکرمنیشن پہلی بار آزاد بھارت کا سمویدھان جسے سیکولر بنایا گیا تھا جس پہ لمبی چرچہ کے بعد بنا اس کے پیدا ہوتے ہی اسے آپ نے مائنورٹی اور میجورٹی میں باتا اور پھر یہی نہیں رکے آپ نے کہا کہ آپ کو اپنے مذہب کی تعلیم بنا دینے کے لیے الگ سے مدر کی چھوٹ ہے آپ اس میں جو دل چاہے پڑھانا چاہے پڑھائیں لیکن یہ چھوٹ بہوسنگ کے کو نہیں ہے تو جس سمویدھان کی لوگ دعائی دیتے ہیں کبھی اس پہ ڈھنگ سے چرچہ تو کریں یہی سمویدھان کہتا ہے کہ مذہب کے نام پر کسی کو ریزرویشن نہیں مل سکتا یہی کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں اچھی بات لیکن آپ کے خاموشی اور آپ یادو ہیں تھاکر ہیں بران مڑھیں آپ کانگریس میں ہیں سپا میں ہیں بسپا میں ہیں آپ نے پارٹیوں کو اپنا مذہب سمجھ لیا یہ سمجھ لیا کہ یہی پارٹی ہماری آستہ ہے یہی ہماری وشواس ہے یہی پارٹی ہماری سنسکتی ہے تو آپ کے سمجھنے سے ہوا یہ کہ آپ کو بنا بتائے کھللم کھلا سب کچھ ہوا لیکن آپ بولی نہیں آپ پٹ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک لیکن آپ افتق نہیں کر رہے رو بھی نہیں رہے چلہ بھی نہیں رہے بھائی رو تو سکتے تھے سرکار کیا کرتی نہیں کرتی بات کی بات ہے لیکن اپنے چار پڑوسیوں کو بتاتے یار ایسا ہو گیا سو دو سو پانسو لوگوں کو بتاتے پھر وہ ایک مومنٹ بنتا آج یہی مومنٹ تو ہے ہزاروں کی قینتی میں آپ بیٹھے کیوں ہیں یہاں کون کہتا ہے کہ مومنٹ نہیں کھڑا ہو سکتا یہ جتنے بھی آئے ہیں سدھ سناسنی ہیں کون کانگریس میں ہے کون بی جے پی میں ہے یہ مہتپور نہیں ہے یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہمارا بھی سوارت تھا کہ آپ ہی مورک بنے رہیں آپ یادب بنے آپ تھاکر بنے آپ پٹیل بنے آپ کڑوہ پٹیل بنے آپ تلوہ پٹیل بنے آپ سب کچھ بنے ہمت نہیں تھی اس سماج کے لیڈروں میں ٹھیکے داروں میں کہ وہ کسی دوسرے سے کہتے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے بہتر فرقے ہیں پہلے ہم ذرا ان کو بانٹ کے دیکھتے ہیں ان کو بانٹنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ بٹنے کے لیے یار تھے اور آپ کے لوگ آپ کی کمزوری کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے ایکسپلیٹ کیا اور آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلیٹ ہونے دیا میرے دو منتری میرے چار مرسٹر میرا مکھ منتری کیوں نہیں بڑھا میرا کاسٹ کا پردان منتری کیوں نہیں بن رہا میں دشمن سے مل کے اسے نپٹا دوں گا چاہے کچھ ہو جائے اس بیماری سے نہیں نکلے اس لئے ایک نہیں آپ کی چپی نے اس راشت کو گرت میں گرایا ہے اس کے لئے میں اور آپ ذمہ دار ہیں کوئی سرکار ذمہ دار نہیں ہے سرکار سرکار ہوتی ہے سطح پہ بیٹھنے والوں کی پرورتی ہوتی ہے کہ اگر ان کو سطح میں بیٹھنا ہے تو وہ سطح میں بنے رہنے کے لئے نئے نئے طریقے ڈھونتے ہیں اور کیونکہ آپ اس پرجاتی کے لوگ ہیں کہ آپ ہر ایک کے ایکسپریمنٹ کے لئے اویلیبل رہتے ہیں آپ کے اوپر ہی ایکسپریمنٹ ہوتا ہے کہ دوا اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی لہٰذا کیا ہوا جو چار پانچ پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سننے آئے ہیں اس لئے میری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو یہ مدے آپ کے اندر رات میں اتنی بیچینی پیدا کریں کہ آپ کو نید نہ آئے مجھے چار سال سے نید نہیں آ رہی ہے میں شکایت نہیں کرتا کبھی بخان نہیں کرتا میں کبھی میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں یہ بات الگ ہے کہ جگنیش بھائی نے میری ٹکٹ دی ہے وہ مادیم ضرور ہے مجھے کل یہاں جانا ہے پرسوں کے اور جانا ہے اس لئے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا میں بنتی کرتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا سمیں ہے یہ جو تھوڑا سا سمیں ہے یہ بہت کم ہے آپ کسی غفلت کے شکار ہیں آپ کسی کنفیوجن کے شکار ہیں کہ آپ کو لگتا ہے سب ایسے ہی چلتا رہے گا ایسے نہیں چلنے والا ایسے نہیں ہونے والا اگر آپ کے اندر رات کے ساڑھے دس بجے مجھے سننے آئے ہیں میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں آپ سب لوگ گھر جائیے گا اور میری جس بات پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو جس بات میں آپ کو کنفیوجن ہو میرا ای میل ایڈرس سار وجنک منچوں سے دیتا ہوں اس لئے نہیں اس لئے کہ مجھے پتا ہے کہ سب کے پاس میرا نمبر نہیں ہوگا ای میل آئی ڈی نہیں ہوگی آپ کے من میں میں نے جو بات کہی ہے جن تکھوں پہ میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں این آئیوٹا ایک ڈاٹ ایک بندو ایک نختے کے برابر بھی آپ کو یہ لگے کہ اس بات میں کچھ کنفیوجن ہے آپ مجھے رات کے چار بجے بھی آپ کا ای میل ملے گا تو میں آپ کو جواب دوں گا میں آپ کو صرف بھاشر دینے نہیں آیا ہوں میں آپ کے اندر جو کنفیوجن ہے اسے ہٹا کر کے جو چنوتیاں ہیں جو آپ کا سودا کر دیا گیا ہے پارلمنٹ میں بیٹھ کر کے آپ کے گھر کا آپ کے بچوں کا پرمننٹ سودا کر دیا گیا ہے کوئی بتا نہیں رہا ہے دائیں بائیں ادھر کی بات ادھر کی بات یہاں کی بات آپ کو ایسے ایجنڈے میں فوکس کر دیا ہے کہ آپ اس سے بہار ہی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم سب اس میں مارے جائیں گے مارے جا رہے ہیں دو ہزار تیرہ سے اس کی شروع بات ہو چکی ہے ہم نہیں جاننا چاہتے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بناتے ہیں اور بڑی بات کو اتنا چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ایک چار پوائنٹ کو رکھ کر کے میں جو سب سے بڑا مددہ ہے اس کے آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں انیس سو تیس انگریزوں کی حکومت ایک قانون بنا وف پروپرٹی ایکٹ انگریزوں نے بنایا انیس سو چھپن میں پھول والے چچا پردان منطری تھے انہوں نے اس میں امنڈمنٹ کرا نہ آپ کو انیس سو تیس کا پتہ نہ انیس سو چھپن کا پتہ اور اس کے بعد پھر اس خاندان کا ایک روشن چراغ ہوائی جہاز اڑاتے اڑاتے پردان منطری بن گیا اس کونسپریسی کو سمجھئے اس کے میں لنک آپ کو دے رہا ہوں تب آپ کی سمجھ میں آئے گا ایک پردان منطری کی حتیہ ہو گئی اس کے سرکشہ گارڈوں نے اس کی حتیہ کر دی اس کے گھر پہ دس گھنٹے تک سنناٹہ چھایا رہا جو شاتر لوگ تھے وہ پکڑ کے لائے ہوائی جاز والے پائلٹ کو اس کو شپت دلائی گئی کہ تم پردان منطری ہو جاؤ اور پردان منطری ہونے کے بعد یہ باقاعدہ تیہ ہوا تین مورتی میں کہ ان کو سبق سکھانا ہے اس کے لئے لوگ ہائر کیے گئے جامعہ مسجد کے علاقے سے جو انیس سو سی تالس میں جنہوں نے انہیں پیٹا تھا انہوں نے کہا اس سے بڑیا موقع نہیں ملے گا وہ تمام لوگ ان جہادیوں کو کھلے چھوڑا گیا اور دلی کے اندر ساڑھے تین ہزار سکھوں کا قتل ہوا کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ ساڑھے تین ہزار سکھ دلی میں ایک طرفہ مارے گئے ساڑھے تین ہزار سکھوں کے ہتیاروں میں کوئی زمین پہ ہتیارہ پکڑا گیا ارے ساڑھے تین ہزار سکھوں کو مارنے کے لئے کم سے کم ایک ہزار لوگ تو زمین پہ ہوں گے جنہوں نے چاخو سے بندوق سے تلوار سے کسی سے مارا ہوگا ان ایک ہزار لوگوں میں سے ایک بھی قتل کرنے والا پکڑا گیا ہاں کچھ دو تین نیتاؤں کے نام آتے ہیں کہ یہ ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے جس میں ایک سجن کمار ہے اور ایک جگتی شٹائٹر ہے اور پورا سماج یہ سمجھتا ہے کہ انہی دو لوگوں نے سکھوں کو مروایا ہے کیا آپ کو یہ اچمبہ نہیں لگتا ہے جو بات میں کہہ رہا ایک ہزار لوگوں نے کم سے کم پورے دلی میں سکھوں کو مارا لیکن زمین پہ ایک بھی قاتل نہیں پکڑا گیا ایک بھی مجھے بتا دیجئے کسی کا نام آشتک آیا ہو سرکار یہ آگئی وہ آگئی وہ مہتپو ہے میں اس کا راز بتاتا ہوں آپ کو یہ کام جب ہو گیا دلی میں اور کہا گیا کہ شریمتی اندرہ گاندھی کی ہتیا جو ہے بھارت میں ہندووں کے سمبل کی ہتیا ہے اور اس سمبل کو جس نے مارا ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے لوگ ہائر کیے گئے اور ہائر کرنے کے بعد سکھوں کی ہتیا ہوئی پورے دیش میں ہوئی اور فوراں کیا ہوا پردھان منطری چن کے آئے دیش کے پہلے پردھان منطری بنے چار سو بارہ سیٹے ملی بھارت کے اتحاس میں پارلمنٹ میں اور انہوں نے پہلا کام کیا کیا یہ کہیں بتائیں نہیں یہ اخبار والے نہیں لکھتے بچارے ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں اسی لئے پچیس سال کے کیریئر کو چھوڑ کے آئے ہوں کہ یہ بات کہہ سکوں آپ سے اس پردھان منطری نے جب بھارت بھی بھاجن ہوا تو ہزاروں مسلمان جن کو پاکستان چاہیے تھا جنہوں نے ووٹ پاکستان بننے کے لیے اٹھاسی پرتشت ووٹ دیا تھا انیس سو چھالیس کے چناؤں میں جب پاکستان بنا تو جب یہاں کچھ حالات خراب ہوئے تو لوگ دلی سے پنجاب سے ہریانہ سے راجستان سے بھاگے کیونکہ ان کو تو اللہ میہ کی حکومت چاہیے تھی اب وہ پشتا رہے ہیں نہ اللہ میہ آرہے نہ محمد صاحب آرہے ہیں ان لوگوں کی پروپرٹیز کو اس وقت سیتالیس کے بعد کی سرکار نے یہ کہا کہ جو ہندو پاکستان سے یہ آئے ہیں ان کو ان کی پروپرٹی دے دو کیونکہ وہاں کروپتی سکھوں کی پروپرٹی تھی اس پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا کہ ان کو رہنے کو دے دو یہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اس پروپرٹی میں یہ لوگ رہ سکتے ہیں یہ فیصلے کے ساتھ ان کو ان مکانوں میں رہنے دیا لیکن جن لوگوں کو سکھوں کی حدتہ کے لیے ہائر کیا گیا تھا انہوں نے اپنا معافضہ مانگا اس لئے میں نے کہا کہ جب کبھی جیون میں معافضہ مانگنے کی نوبت آئے تو ہزاروں سال تک اس معافضے کا اثر رہے ایسا معافضہ مانگنا چھوٹا موٹا مت مانگنا